آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے ویپن چودر امریکی کمپنی فائجن نے جہاں اپنی کرونا ویکسین کی دعویٰ کے وائرس پر اثر دار ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہیں کمپنی کے پورو اپاد دیکش اور مکہ وگیانک نے دعویٰ کیا ہے کہ معاماری پروعاوی ڈھنگ سے ختم ہو گئی ہے انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے لیے کسی بھی طرح کی ویکسین کی استعمال کو سرے سے خارج کر دیا ہے حالی میں ڈاکٹر مائیکل یڈون نے اپنے ایک لیخ میں بتایا ہے کہ معاماری کو ختم کرنے کے لیے ویکسین کی بلکل جرورت نہیں ہے بتا دیں کہ ڈاکٹر مائیکل نے تیس سالوں سے زیادہ سمیہ تک الرجی اور سوسن دوائیوں پر شود کیا ہے انہوں نے لیخ میں آگے لکھا ہے کہ میں نے کبھی ویکسین کو لے کر اس طرح کی تچھ باتیں نہیں سنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ویکسین نہیں دے سکتے جن پر بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہیں اپنے اس یوجنا کے بارے میں بھی وستار سے نہیں بتایا ہے جس کے تحت آپ لاکھوں سوسط اور فٹ لوگوں پر ایسی ویکسین کو لگائیں گے جس کا معنی پر بڑے پیمارے پر پریکشن نہیں کیا گیا ہے بیٹین کے سائنٹیفک ایڈوائزر گروپ آف ایمرجنسی کی نیتیوں کی ویابک آلوچنا کے بعد یہ ٹپنیک کی گئی ہے یڈون نے اپنے لیکھ میں دو مولبوت تروٹیوں کو جا کر کیا ہے جو سائنٹیفک ایڈوائزر گروپ آف ایمرجنسی نے اپنے پور مددھارنوں میں کی ہے ڈاکٹر یڈون نے کہا ہے کہ کوبن نائنٹین کے پہنچان کرنے کے لیے جس ٹیسٹ آئی ٹی پی سی آر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جو پوزیٹیف پرنام دے رہا ہے وہ تب بھی ایسے ہی پوزیٹیف پرنام دے گا جب کوئی وقتی سامانے ٹھنڈ کے قارن کرونا وائرس سے سنکرمت ہوگا اس لیے یہ پریکشنب بہت کم وشوشنی ہے انت میں ڈاکٹر یڈون نے یہ بتایا کہ پورو میں ہوئی سامانے سردی کے قارن جنسنگ کے آگائے ایک مہتپون حصہ تیس فیصدی دوہجار بیس کے مدد تک ٹی سیلز کو اسکاؤں سے لیس تھا یہ ٹی سیلز سارس کو ٹو کے خلاف بچاو کرنے میں سکشم تھے بھلے ہی انہیں کبھی اس وائرس سامنا نہیں کیا لیکن اس لیے ہر کسی کے لیے اتی سمید نسل ماننا غلط تھا ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ نمشکر ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز